پرچیس کرنی ہے اب اس بک کا ہم لوگ مین انڈیکس دیکھ لیتے ہیں کہ اس بک میں آپ لوگوں کے اس دفعہ اس کلاس 6 میں کون کون سے چپٹرز جو ہیں وہ انکلیوڈ ہیں تو یہ آپ لوگوں کا اسلامیت کی بک کا مین چپٹر ہے جو کہ القرآن الكریم آپ لوگوں کا ناظرہ کا ہے جب ناظرہ کی کلاسز ہوں گی تب آپ لوگوں کو یہ لرننگ کے لیے صورتیں اور دعائیں دی جائیں گی اب اسلامیت کا ہم لوگ لیکچر دے رہے ہیں تو باپ دوم امانیات اور عبادات ہیں ہم لوگ صرف آج جو ہم لوگ کا جو ٹاپک ہے وہ امانیات میں اللہ تعالیٰ پر امان یعنی کہ توحید کے معنی اور مفہوم ہم لوگ پڑھیں گے تو توحید کے معنی اور مفہوم پڑھنے سے پہلے امانیات کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ امانیات ہے کیا جب ہم لوگ عبادات پر آئیں گے تب ہم لوگ عبادات کے معنی اور مفہوم اور عبادات کو سمجھیں گے پھر ہم لوگ عبادات کے بارے میں پڑھیں گے اسلامیات کے آپ لوگوں کا نیکسٹ پیچ پر جو ہے وہ باپ سوم سیرتِ طیبہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے وہ کچھ واقعات لیے گئے ہیں خوبصورت وہ تین واقعات ہیں پھر باپ چہاروں میں خلاق و عداب ہے وہ اس کے پانچ سے چھے چپٹرز ہیں پھر آپ لوگوں کا باپ پنجوم آتا ہے ہدایت کے سرچش میں جس میں آپ لوگوں کے بارے میں کچھ اولیاء کرام اور صحابہ کرام کے بارے میں صحابیات کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ایک دو اولیاء کرام ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے تو آج ہم لوگوں کا جو لیکچر کا ٹاپک ہے وہ باپ دھوم ایمانیات اللہ تعالیٰ پر ایمان توحید کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے تو توحید کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ایمانیات کے بارے میں جان لینا ضروری ہے جو کہ آپ کی اسلامیات کے بک پیج نمبر سکس میں جو ہے وہ ایمانیات اور عبادت کے متعلق کچھ بتایا گیا ہے تو ہم لوگ پہلے ایمانیات جو ہے ظاہر سے بات پڑھ رہے ہیں ایمان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ایمانیات کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں کہ ایمانیات ہے کیا ایمانیات ایمان سے محفظ ہے ایمان کے لغمی معنی ہے دل سے تصدیق کرنا تسلیم کرنا اور ماننا ایمانیات سے مراد اسلام کے وہ بنیادی قائد ہیں جن کی تصدیق ایمان کے لیے ضروری ہے اور ان قائد کی تصدیق کے بغیر آدمی صاحب ایمان نہیں بن سکتا اور ان میں سے کچھ مندر جازیل یہ ہیں وہ کون کون سے ہیں کون کون سے قائد ہیں یعنی کہ ایمانیات کس سے محفظ ہے ایمان سے محفظ ہے اور ایمان کے لغمی معنی ہے دل سے تصدیق کرنا یعنی کہ دل سے تسلیم کرنا تو اسلام کے یہ وہ بنیادی قائد ہے ایمان کو جو ہے وہ اقائد بھی کہا جاتا ہے عقیدہ بھی کہا جاتا ہے جو بڑ عقص سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مضبوط گرہ ماننا یعنی کہ ایسے ایمان یعنی کہ ان اقائد کے بارے میں بتا رہا ہے یہ ایسے ایمان ہے جس پر پختہ یقین کرتا ہے اور آدمی دل اور دماغ کی گہرائیوں سے جو ہے وہ اس پر ایمان لے کر آتا ہے اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان سے امان ظاہر ہونا شروع جاتا ہے اب وہ اقائد کون سے ہیں ان کو ایمانیات بھی کہا جاتا ہے ان کو اقائد اسلام بھی کہا جاتا ہے تو ہمارے پاس سات اقائد ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے اگر کوئی شخص ان میں سے کسی بھی ایک اقیدے پر ایمان نہیں لاتا تو وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا صاحب ایمان ہونے کے لئے یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ سات کے سات اقیدوں پر ایمان لانا ضروری ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کوکیلہ ماننا یعنی کہ اللہ تعالیٰ اقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ذات کو اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہرانا اس کے فرشتوں پر ایمان لانا فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے ان کی کتابوں پر ایمان لانا جسی طورا زبور انجیر قرآن پاک اور کچھ صحیفیں ہیں جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئے جیسا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسول ہیں ان پر مختلف کتابیں اور صحیفیں نازل ہوئے تو ان کتابوں پر ایمان لانا اس کے رسولوں پر ایمان لانا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئیں سب پر ایمان لانا قیامت کے دن پر ایمان لانا ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے ایمان ہے کہ قیامت ایک نہ ایک دن آئے گی قیامت کب آئے گی کس دن آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتی آئے گی انقریب وہ بہت جلد ہے بہت جلد ہے یعنی جس کا ریفرنس سورہ احضاب میں دیا جاتا ہے یعنی کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی لیکن وہ ضرور آئے گی یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے تقدیر خیر و شر پر ایمان لانا تقدیر کہتا ہے قسمت کو خیر کہتے ہیں بھلائی کو شر کہتے ہیں برائی کو یعنی کہ جو تقدیر و قسمت لکھی جاتی ہے اس پر ایمان لانا بیٹا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تقدیر و قسمت ہماری لکھتی ہے تو کچھ تقدیر و قسمت جو ہے وہ دعا سے بھی مانگی جاتی ہے اب اس پر ہمارا بھی ایمان ہونا ضروری ہے کہ دعا اگر مانگ رہے ہیں آجزین کساری کے ساتھ رو کر گرگڑا کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم جو دعا مانگ رہے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ سے بتے تقدیر لکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی انسان کی قسمت نہیں لکھ سکتا شاید اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ کے مانگنے کا طریقہ اتنا پسند آجائے تو شاید وہ آپ کی تقدیر اور قسمت جو ہے وہ آپ کی دعا سے بدل بھی سکتا ہے تو انسان کا اسیس پر بھی ایمان ہونا ضروری ہے اور یہ عقیدہ ہمارا مسلمانوں کا بھی ہے کہ ہم لوگ تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں قسمت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان یعنی کہ روز آخرت کے بعد سب کو پتہ ہے قیامت آئے گی جب قیامت آئے گی تو روز آخرت یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی شروع ہوگی کیونکہ بیٹا ہم لوگ اس دنیا میں اکیلے آتے ہیں اور اکیلے جاتے ہیں اور ہم لوگ ہیں حساب بھی اکیلے دینا ہے وہاں پر رشتہ ناتے ماں باپ اولاد کوئی کسی کے کام نہیں آئے گی اسی کسی دنیا میں آپ لوگ اکیلے آتے ہو واپس بھی آپ لوگوں نے اس دنیا سے اکیلے ہی رخصت ہونا ہے قبر سے لے کے روز امکشر تک آپ لوگوں نے اپنے نامے اعمال جتنا ہی بھی آپ لوگ انہیں اس دنیا میں اعمال کیے ہیں اس کا حساب کتاب دوبارہ دینا ہے اور اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد ہی انسان کی شروع ہوتی ہے یہ ہمارا عقید اور ایمان ہے دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں مسافر کی طرح آئے ہیں دنیا ایک عارضی ٹھیکھانا ہے ایک نہ ایک دن یعنی کی عارضی طور پر ہم لوگ یہاں پر پناہ لیں گے ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اب کب ہونا ہے وہ ہمارا آخری ٹائم کون سا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتی تو یہ وہ سات اقائد ہیں وہ سات ایمان ہیں جن پر اگر آپ تصدیق دل سے کرو گے اس پر یقین کرو گے تو آپ صاحب ایمان ہو اگر آپ اس سے انکار کر جاتے ہو کسی بھی عقیدے سے تو آپ لوگ صاحب ایمان نہیں بن سکتے اگلا ٹاپک ہمارا عبادت کا چپٹر پڑھیں گے تو ہم پھر میں آپ لوگوں کو بیٹا بتاؤں گی عبادت ہے کیا ابھی جسٹ ہم لوگ ایمانیات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ایمانیات میں ہم لوگ پڑھیں گے عقیدہ توحید تو ایمانیات کو ایکسپلین کر دیا کتنے کون کون سے عقیدیں ہمارے پاس جن پر ایمان لانا ضرور ہے پیج نمبر ایٹ پر آپ لوگوں کا چپٹر آئے گا توحید جس میں ہم لوگ جو پڑھیں گے جس کے مینمین ٹوپک ہیں توحید کے معنیوں مفہوم پڑھیں گے پیج نمبر ایٹ پر پھر پیج نمبر نائن پر ہم لوگ توحید کی دو اقسام پڑھیں گے توحید زاتی توحید صفاتی زاتی کیا ہے صفاتی کیا ہے پھر اس کے ذاتی کے دلائل پڑھیں گے پھر توحید صفاتی کے دلائل پڑھیں گے پھر توحید کے تقاضے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ کچھ پوائنٹ سے ان کی وضاحت کریں گے جو کہ پیج نمبر نائن پر ہے اور پھر پیج نمبر ٹین پر آپ لوگوں کے توحید کے سمرات یعنی کہ فوائد ہیں پھل ہیں یعنی کہ توحید پر یقین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو کون کون سے اجرو سواب سے نواز دیئے تو یہ وہ توحید کا چپٹر ہے جس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے